ولو انہ کتبنا اور اگر بے شک ہم لکھ دیتے علیہم ان پر کتبہ علیکم السیامو کا کیا مطلب پڑھا تھا کتبہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے فرض کے درجے میں اگر ہم ان پر لازم کر دیتے فرض کر دیتے انکتلو انفوسکوم کہ اپنے آپ کو قتل کرو جیسے کس کو کہا گیا تھا بنی اسرائیل کو کب کہا گیا تھا جب انہوں نے کیا کیا تھا بچڑے کو معبود بنایا تھا تو اس کی سزا میں ان کو توبہ کے ساتھ شرط لگائی گئی تھی کہ تمہیں ایک دوسرے کو مارنا ہے یا قتل کرنا ہے اب ایک رجوع من دیارے کم یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ ملک چھوڑ دو حجرت کر جاؤ تو پھر کیا ہوتا ما فعلوہ الا قلیل منہم نہ کرتے اس کو مگر بہت تھوڑے ان میں سے اب آپ دیکھئے کہ اللہ تعالی نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو چھوٹی چھوٹی سنتیں بتائی ہیں وہ کتنی ہیں اس کے برابر تھوڑی ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کرو اپنے گھر چھوڑ دو اگر ہم سے دین کے نام پر ان چیزوں کا مطالبہ کیا جاتا اب اپنے آپ کو ذرا رکھ کے دیکھیں آپ کھڑے ہیں اور آپ کو کہا جائے کہ آپ اللہ کی خاطر گھر چھوڑ دیں اس گھر کو چھوڑ دیں جو سود پر لیا ہوئے مسلم یا ملک چھوڑ دیں اپنی نیشنالیٹی سرنڈر کر دیں مثلا یا ایک دوسرے کو مارے ایک سر ایکزامپل دے رہی ہوں تو کیا کہا گیا یہ تم چھوٹی چھوٹی سنتوں کی بات کرتے ہو اگر تم سے ایسے مطالبے ہوتے تو بتاؤ کتنے لوگ تم میں سے مانتے مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيل ایک صحابہ اکرام ایسے لوگ ہیں کہ جو ان ساری چیزوں پر پورے اتریں چنے ہوئے لوگ یہ سب کے مطالب کئی جاری ہے جو وہاں پر موجود تھے جو فیصلے مانتے نہیں تھے یا مانتے تھے دل کی تنگی سے مانتے تھے یعنی سب کو خطاب ہے ایک طرح سے ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے کہ صحابہ اکرام کو جنگِ بدر میں آپ دیکھیں باپ سامنے ہے کسی کا بیٹا سامنے کسی کا بھائی سامنے ہے اقتلو انفسا کمیں اپنے خون کے رشتوں کو ہاتھوں سے اڑانا پڑ رہا ہے دل میں تنگی لائے بغیر وہ عمل کر رہے ہیں گھر چھوڑنے پڑے ہیں مکہ سے مدینہ نکل کر آئے ہیں پورے پورے کاروبار چھوڑ دی ہیں صحابہ رومی کا واقعہ پتہ نہیں آپ نے پڑا یا نہیں انہوں نے اپنا پورے کا پورا مال جو مکہ میں آ کے کمائے تھا سارا انہوں نے مہیں چھوڑ دیا اور ہجرت کر لی انہوں نے کیا تو یہ تھے چنے و سچے مومن لیکن باقی لوگ جو اسلام کی شان و شوقت کے زمانے میں اسلام کے ساتھی بن جائیں یا بائبرت مسلمان کہلائیں ان کو جب کوئی قربانی دینی پڑتی ہے دین کے نام پر حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی قربانی تو وہ فوراں ریزسٹ کرتے ہیں اتنا دین تو ٹھیک ہے اس سے آگے مت کچھ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر لکھ دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھر چھوڑ دو نکل جاؤ اپنے گھروں سے ما فعلوہو اللہ قلیل منہم تو ان میں سے بہت کم لوگ ایسا کرتے اسے ہی بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ دنیا میں تھوڑے ہیں ولو انہم فعلو اور اگر وہ ویسا کر لیتے ما یو عزو نبی جس کا انہیں واز کیا جارہا یعنی جو ان کو بتایا جارہا ہے لکانا خیر اللہم تو وہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا خیر اللہم ان کے حال کے لیے بھی اور ان کے معال کے لیے بھی معال کا مطلب اب سمجھتے ہیں نا انجام مثل میں اگر چند ایک آپ عربی کی لفظ اچھی طرح یاد کر لینا تو یہ تفسیر کی کلاس آدھے وقت میں ہو سکتی تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کے حق میں اچھا ہوتا یعنی ان کی حالت بھی درست ہوتی اور ان کا انجام بھی اچھا ہوتا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑتا ہے یا اللہ کی خاطر کوئی مشکل سے مشکل کام کر جاتا ہے تو پھر اس کا حال بھی اچھا ہو جاتا ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے لیکن اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا ہی سب سے مشکل کام لگتا ہے انسانوں کو اس کی عام مثال دیکھئے عام روز مرہ زندگی میں جسے تقدیر کچھ فیصلے ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو وہ پسند نہیں ہوتے ان کو ایکسپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور انسان بعض اوقات ان پر رگریٹس کرتا رہتا ہے کاش میں یہ نہ کرتا کاش میں وہ نہ کرتا یہ کاش میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا کاش میرے ساتھ ویسا نہ ہوتا لیکن اگر انسان اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے ایک دفعہ ایکسپٹ کر لے کہ میرے رب نے میرے لیے یہی چاہا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ حال بھی درست کر دیتا ہے وہ ایک صرف ٹیسٹ ہوتا ہے نا کہ بندہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اب کیا کرتا ہے تو پھر حال بھی اچھا ہو اور انجام بھی اچھا ہو اصل میں آپ دیکھیں کہ یہ روز ہی ہماری زندگیوں میں کچھ کشم کش چلتی رہتی ایک ہماری چاہت ہوتی کہ چیزیں ہماری مرضی کے مطابق ہوں اور ایک اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اب اللہ اپنے فیصلوں میں غالب ہے واللہ غالب اللہ عمرہی اللہ اپنے فیصلوں میں غالب ہے نافذ کس کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کے نہیں ہوتے ہم کچھ بھی چاہیں ہونا وہ جو اللہ نے چاہا ہے لیکن عموماً ہم اس کے ایکسپٹ نہیں کرتے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ایکسپٹ نہیں کرتے کیوں ہوا کوئی بیمار ہو جائے کیوں ہوا کوئی چیز ہم کچھ چاہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہوگی یہ نہیں ہونا چاہیتا بھئی کیسے نہیں ہونا چاہیتا ایسے ہی ہونا تھا ایکسپٹ تو یہ جو ایکسپٹنس جو ہے یہ حال اور مال کو اچھا کر دیتی ہے اور اس کی ڈینائل جو ہے اور اس کو قبول نہ کرنا جو ہے وہ زندگی کو بھی مشکل کر دیتا ہے اور پھر انجام بھی جو پھر چاہے اللہ ہوتا ہے وہ اشدہ تسبیتہ اور زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا وہ کیسے ثابت قدمی زیادہ نصیب ہوتی کیسے اس کو سمپل ورڈز میں آپ یوں سمجھیں کہ جتنی اطاعت زیادہ ہوتی ہے اتنی ثبات اور یقین کی کیفیت بڑھتی جاتی ہے انسان کے اندر دیکھیں بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں ایمان کی کمزوری سے ایسی ہوتا نا بہت سی غلطیوں کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ایمان کی کمزوری اب ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان پکا ہو کیسے ہوگا اطاعت شروع کر دو ایک نیکی کس کو جنم دیتی ہے ایک اور کو ایک سے ایک خیر کا دروازہ کھلتا جاتا ہے جب وہ کھلتا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہر قدم آگے رکھنے سے آپ اور جمتے چلے جاتے ہیں لیکن جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں ہل جاتے ہیں تو ایک سیاہ نکتہ لگتا ہے پھر وہ پھیلتا چلا جاتا ہے تو گناہ کس کو جنم دیتا ہے گناہ کو نیکی کس کو جنم دیتی ہے نیکی کو اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا کس کو جنم دیتا ہے مزید سبات کو یکسوئی اور یقین کی کیفیت بڑھتی چلی جاتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہیں یا انسان کے لئے نیکی کے رستے میں اس کی پاؤں کی یا قدم کی لغزش کا یا ذیخ کا سبب بنتی ہیں دو چیزیں میں پیچھے بتا چکی ہیں آپ کو شبہات اور شہوات انسان کو ویک کرنے والی چیزیں دو ہیں شبہات اور شہوات شبہات کیا ہیں شک اور شہوات کیا ہیں خواہشات جیسی نیند تو یہ شہوات میں سے آ جاتی ہے سستی کیوں ہوتی عام طور پر بس موڈی نہیں مرضی نہیں اور انسان ریلیکس ہو جاتا ہے تو شہوات جو ہوتی ہیں خواہشات جو انسان کی ہوتی ہیں اور خواہشات میں کیا کھانے کی خواہش سونے کی خواہش کسی کی کوئی شہوات ہوتی ہے کسی کی کوئی ہوتی ہے ہر ایک ہی اپنی اپنی ہوتی ہے کسی کا دل کسی چیز میں اٹکاو ہوتا ہے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ان کو کھانے کا بہت شوک ہوتا ہے بعض لوگوں کو سونے کا بہت وہ کہتے ہیں کھانا ملے یا نہ ملے اتنی نید اتنے گھنٹے چاہیے todas لوگوں کو آپ نے دیکھا کچھ اور ان کی خواہشات ہوتی ہیں ان کو صفائی کا بہت شوک ہوتا ہے وہ کھائیں یا نہ کھائیں سویں یا نہ سویں وہ اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں تو جو شہوات ہوتی ہیں انسان کی زندگی یعنی ایسی ڈیزائرز جو کنٹرول سے باہر ہوئے اور جس سے انسان کے کام متاثر ہو رہے ہوں مثلا کسی کو باتیں کرنے کا بہت شوک ہے ٹیلی فون پر مسئلہ اب آپ گھنٹا گھنٹا لگا رہے ہیں یہ شہوت ہوتی نہیں یعنی کچھ لوگوں کے بقیادے شیڈیول میں ریگولرلی کچھ لوگوں سے بات کرنا لازم ہوتی ہے وہ کھا لیتے پی لیتے سو لیتے آرام کرتے پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی کام رہتا ہے اچھا وہاں مجھے فون کرنا تھا پھر فون کرتے ہیں پھر کہتے ہیں اب دن کا کام پورا ہوا مثلا ایک مثال دینے تو یہ جو شہوات ہوتی ہیں گئی لوگ جسے چائے کی خواہش ہوتی ہیں ان کا کھانا عظم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ چائے نہ پیئے مثلا ایک مثال ہے چھوٹی سی اچھا ان شہوات کے آگے انسان کمزور ہوتا ہے سبات کے اپوزٹ جاتا ہے تسبیت نہیں رہتی ثابت قدمی نہیں رہتی آپ کہاں آکے ویک پڑ جاتے ہیں اپنی خواہشات کے آگے یعنی شہوات اصل میں انسان کے ویک پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جن چیزوں کو انسان کنٹرول نہیں کر پاتا عام طور پر ان کے آگے سرنڈر کر دیتا ان کے آگے بس جھک جاتا ہے اصل میں کوئی بھی چیز شہوات اس وقت بنتی ہے کہ جب انسان آپ کو یاد ہے جب میں نے زینا لنہ سے حب شہوات کی بات کی تھی اس وقت میں نے یہ بتایا تھا کہ جیسے مال ہے عورت ہے بچے ہیں یہ سب چیزیں آخرت کمانے کا بہترین ذریعہ بھی ہیں لیکن دوسری طرف سخت آزمائش بھی ہیں جب ان چیزوں کو انسان حق میں استعمال کرتا ہے تو یہی چیزیں سبات کا ذریعہ بنتی ہیں اور جب انسان ان سے مغلوب ہو جاتا ہے اور حق چھوڑ دیتا ہے ان کے پیچھے اس سے اہم کام چھوڑ دیتا ہے مثلا آپ پڑھیں دن رات پڑھیں لیکن اگر آپ نماز چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا پھر دوسری چیز ہے شبہات شہوات کیا ہے انسان کی کوئی ایسی خواہش جو اس پر غالب آ جائے اور جس کے آگے وہ کمزور پڑھ جائے جیسے دیکھیں نا بچوں کی محبت ایسی محبت کے جس میں انسان آکے کمزور پڑھ جائے ڈھیلا پڑھ جائے اچھا کوئی نہیں بچے ہی ہیں نا چلو غلط کیا بھی ہے تو ٹھیک ہے اسی طرح شبہات دوسری انسان کی کمزوری کی وجہ شبہات ہوتے ہیں شبہات کیا ہوتے ہیں شک پتہ نہیں حکم ہے بھی کہ نہیں ہے اور یہ کوئی اپنے پاس سے ہی بتا رہی ہیں آج تک تو نہیں سنا ہو رہے ہیں نہیں نہیں کسی بھی چیز کے بارے میں شک ٹھیک ہے کہ واقعی ایسا ہے پتہ نہیں ہے یا نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ان دونوں چیزوں کا علاج ہے شہوات کا بھی علاج ہے اور شبہات کا بھی شبہات کا علاج کیا ہے کہ شک ہے تو اس سے علم حاصل کریں پکہ کریں اگر آپ کو مثلا کسی ایک نے کوئی بات بتائیے کسی لیکچر میں آب گیا آپ نے ایک بات سنی آپ گھر آکے کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ تو بات میں نے سنی نہیں آج تک میرا نہیں کہا لیے دین کا ایسا ہے یہ انہوں نے خود سے کوئی بات کر دی بہت سٹرونگ ریاکشنز ہوتے ہیں نا ہمارے کسی سے کوئی بات سنیے تو ہم کہتے ہیں یہ تو پہلی دفعہ سنائے تو کوئی نیای دین بتا رہے ہیں اور جہالت اپنی ہوتی ہے کہ اپنے کو نہیں پتا اچھا اب اس میں اگر آپ کو شک ہے تو آپ کیا کریں علم حاصل کریں قرآن پاک میں آتا ہے تمہیں نہیں پتا تو علم والوں سے پوچھو اور کنفارم کر لو ٹھیک ہے وہ دور ہو گیا اب آپ کو اپنے بھی یہ تو دین تھے تو میری گلتی تھی میں اس کو کہہ رہی تھی دین میں نے اب کیا ہے اب آپ یقین سے عمل کریں گے اچھا دوسری چیز ہے شہوات آپ کو نیند کا غلبہ ہے آپ کو بھوک کا غلبہ ہے اس کا علاج ہے ارادہ عزم جب تک آپ اپنے ساتھ خود نینہ ارادہ کریں گے کوئی آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتا آپ کو اپنا علارم خود لگانا پڑے گا اور آپ کو خود کو خود اٹھانا پڑے گا اس سے آگے میں نہیں سو سکتی مجھے اس سے زیادہ نہیں سونا مجھے یہ چیز نہیں کھانی اور اس کھانے سے زیادہ نہیں کھانا صرف ڈائٹنگ میں کون لوگ کامیاب ہوتے جو ارادے کے پکے ہوتے ہیں جو لوگ ارادے کے پکے نہیں ہوتے ان سے آپ ڈائٹنگ نہیں کروا سکتے کیوں وہ آپ کے سامنے تھوڑا کہیں گے اٹھ کے پھر وہاں جا کے اور کھانیں گے کیونکہ وہ اپنے ساتھ نہیں ارادہ کر سکتے لیکن جو لوگ سٹرانگ ہوتے ہیں کہ نہیں بھی یہ چیز مجھے نقصان دیتی میں یہ نہیں لے سکتا تو وہ کیا کرتے ہیں چاہے آپ کتنا بھی ان کے سامنے اچھا لاکر رکھیں وہ نہیں کہا سکتے کیونکہ وہ فارم ہوتے ہیں اپنے ارادے کے پکے تو عظم پختگی جو ہے وہ ثابت قدمی دیتی ہے انسان انسان پر جم جاتا ہے اس رستے میں مسئلہ آپ دیکھیں آپ سب ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ نظر نہ لگے کچھ لوگ روز آتے ہیں چھٹی نہیں کرتے اچھا اب میں سوچتی ہوں کہ وہ بھی اسی سسائیٹی میں رہتے ہیں اسی زمین پر رہتے ہیں اسی معاشر میں رہتے ہیں اسی محول میں رہتے ہیں ان کی بھی بڑی مجبوری ہیں بڑی مصروفیات ہیں بڑے کام ہیں کچھ اور لوگ ہیں وہ چھوٹا سا مسئلہ وہ چھٹی کر لی فرق کس چیز کا ارادے کہنا کہ نہیں یہ میری پرارٹی ہے باقی چیزیں سیکنڈری ہیں مجھے یہ پورا کرنا ہے جس نے ارادہ کر لیا کہ ایک دفعہ قرآن کو تو میں نے پوری توجہ سے اس کو بھی حق دینا ہے دیکھیں اگر اوروں کے حقوق ہیں عمومن ہماری ارادے کہاں سے لڑکتے ہیں اس کا حق ہے اس کا بھی سب کے حقوق ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ مگر اس کا بھی تو کوئی حق ہے نا یتلونہو حق کا تلاوت ہی بھی تو ہے نا اس کو بھی تو پڑھنا ہے یہ کب پڑھیں گے اگر آپ کلاس میں حاضر نہیں ہوں گے اگر آپ گھر جا کے اس کا سبق دھرائیں گے نہیں اگر آپ امتحان نہیں دیں گے تو اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا اگر آپ یہ کہا اچھا ہم اس کے نوٹس لے لوں گے اس سے دیکھ لوں گے نہیں حق ادا ہو سکتا تو بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی کام کرنا ہو مثلا کھانا ہی پکانا ہے آپ کو کچھ بھی کام کرنا ہو تو جب تک آپ اس کو اس کا حق نہیں دیتے وہ کام صحیح طور پر نہیں ہو سکتا یہ اصل میں اس آیت کا جو خلاصہ ہے نا سارا وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم جو مانے گا اس کے لیے ہی اچھا ہوگا اس کو مزید ترقی ملے گی سبات اور استقامت آئے گی اس کے اندر اور جو نہیں مانے گا نافرمانی کرے گا وہ پھر کہیں کبھی نہیں رہے گا وہ ڈاوہ ڈول اور لڑکھڑاتا اور گرتا پڑتا ہی بس چلے گا اور کہاں پہنچے گا اور کہاں نہیں اور پھر اس میں ایک اور بات یاد رکھیں کہ ان ساری چیزوں میں سبات کے لیول میں اور اطاعت کے لیول میں بندوں میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے بندوں کے عامال میں فرق ہوتا ہے کوئی لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو ٹاپ کلاس کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو چل چلاو کرتے ہیں فرق ہے نا کوئی بھی کام کچھ لوگ صفائی کرتے ہیں پرفیکشن کے ساتھ کوکنگ کرتے ہیں پرفیکشن کے ساتھ کوئی بھی لکھتے ہیں پڑھتے ہیں What ever اور جو بھی ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس امانت کو پراہ ادا کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سر سے اتارتے جاتے ہیں مجھے یہ نہیں اچھا لگتا مجھے تو ککنگ بالکل اچھی نہیں لگتی لہٰذا بس پکا دیا جو پکانا مجھے یہ اچھا نہیں لگتا مجھے وہ اچھا نہیں لگتا کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کرتے یہ چیز اچھی نہیں ہوتی لیکن بہرحال شخصیات ہوتی ہیں ہر ایک کی پرسنیلیٹی میں ہوتا ہے کچھ لوگ جس کام کا ذمہ لیں گے اس کو قوم میں اور ڈاٹ کی حد تک بھی پورا کر کے دیں گے آپ کو اور کچھ لوگ وہ چل چلاو کریں گے وہ پڑھنے میں چل چلاو ایسے لوگ کہیں بھی نہیں ٹکتے وہ کسی بھی کام کے نہیں ہوتے انسان کے آخرت میں درجے کہاں سے متعین ہوں گے آپ کو بتانے جنت کے بھی درجے ہیں پھر تو درجے کہاں سے متعین ہوں گے according to the commitment کوئی بھی کام ہو یہ نہیں کہ صرف پڑھنے کم ہے یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری میری مثال پڑھنے کی جو آپ کی responsibility اس کو پورا ادا کریں کبھی کسی کام کو کر لینا جوش آیا تو خوب کر لینا جوش تھنڈا ہوا تو بھول بھلا جانا یہ ٹھیک نہیں اور اس میں وہ حدیث بہت ہی ہلا دینے والی ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نا مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُمْ مِنْهُمْ یہ قلیل کتنے ہیں one out of thousand دلیل وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ آدم کی اولاد میں سے ہر ہزار میں سے نو 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 سو نانوے دوزخ میں جائیں گے جی یہ صحیح حدیث ہے یعنی جتنی مخلوق اول سے آخر تک پیدا ہوئی ہے نا اس میں سے ہر ہزار میں سے جو دوزخ میں جانے والوں کا ریشو ہے وہ 999 ہے ہر ہزار میں سے ایک باقی جہنم ہے یہ اس لئے نہیں بتائے گے کہ ہم اب یہاں بیٹھ کے اپنے یا کسی کے فیصلے شروع کر دیں صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو ان پر بہت شاک گزری بہت بھاری گزری ان پر کہ پھر بنے گا کیا سوچنے کی بات یہی کہ بنے گا کیا اور فکر کرنی چاہیے اپنی آپ دیکھئے میں تو روز جب پڑھ رہی ہوتی ہوں یہاں آنے سے پہلے اور جب پڑھا رہی ہوتی ہوں اتنا حقیر اپنا آپ لگتا ہے اور کسی قابل نہیں سمجھتی کہ میں یہاں بیٹھ کے کسی کو کچھ درست دوں ہر روز اپنی بے شمار غلطیاں نظر آتی ہیں ہر روز آئینہ دیکھتی ہوں تو میں ہی سوچ رہی تھی رات جب میں یہ پڑھ رہی تھی یہ حدیث پہلے بھی پڑھی تھی میں نے لیکن وہ بھول جاتی ہے نا پھر باتیں تو میں سوچ رہی تھی کہ کتنی فکر کی ضرورت ہے نا لیکن ہم آخرت کے معاملے کو بہت سہل لیے ہیں بہت آسان لیے ہوئے ہیں کیا سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اور یہ جد جہد ہے زندگی کے آخر تک اب یہاں پر یہ سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم ان پر چھوٹی سی بات انہیں کہتے ہیں اور وہ ان کے دل پہ گران گزرتی تو کہاں یہ کہ بڑی بڑی باتیں کہتے تو پھر ان میں سے کتنے کرتے بہت تھوڑے کرتے اور اگر دیکھا جائے تو سمینا و عطانہ کہنے والے واقعی کام ہے کہ سنا کہاں بلکل ٹھیک ہے مشکل ہے کہ آسان ہے چھوٹا ہے کہ بڑا ہے ہم کریں گے پھر فرمایا کہ ہم ان کو ثابت قدمی بھی دیں گے جب وہ اچھا کرنے لگ جائیں گے تو ہم ان کو ثابت پکا ہو جیسا ریڈنگ کی عادت ہے کچھ لوگ کتنے فاس ریڈنگ کرتے وہ کیسے استقامت ہوتی ان کو ریڈنگ کی اور کچھ بچے بالکل نہیں پڑھتے کیونکہ انہیں بچپن سے عادت نہیں پڑھی پڑھنے کی اپنے بچوں میں آپ فرق دیکھ سکتے ہیں جن کو بچپن میں پڑھنے کی عادت پڑھ گئی پختہ ہو گئے وہ بیٹھیں گے کتاب اٹھائیں گے پڑھتے جائیں گے اور جن کو شروع میں نہیں پڑھی ان کو دو لائنیں پڑھانا ایک مسئیبت ہوگی ثابت نہیں ثابت کا کیا مطلب ہوتا ہے جم کے پھر ہلنا نہیں ادھر ادھر یہی کرنا ہے یہ میرے فائدے کا یہی کرنا ہے تو نیکی میں ثابت کب آتی ہے استقامت کب آتی ہے جب انسان واقعی نمبر ایک کمپلیک سے باہر نکل آتا ہے شکوک سے نکل آتا ہے شہوات سے نکل آتا ہے اور اللہ کے فیصلے سن کے دل میں تنگی نہیں محسوس کرتا